دوستو سابن تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے سب سے پہلے کاسٹک سوڈا اور اینیمل فیٹس کو اچھی طرح مرس کیا جاتا ہے پھر ان میں پانی شامل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح اوبالا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ایک کنویر بیلٹ پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد ایک مشین ان کو اچھی طرح کمپریس کر دیتی ہے اس کے بعد اس میں کلر اور خوشبو ڈال دی جاتی ہے بعد میں ان کو اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے اور آخر میں اس کو سابن کی شکل دے کر باہر نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو پیک کر کے بیچنے کے لیے بیچ دیا جاتا ہے دوستو مارچس ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اسے فیکٹری میں کیسے بنایا جاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے لکڑی کو اس طرح باریک کاٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اکٹا کر کے اس مشین سے گزارا جاتا ہے جو ان کو سٹکس میں کاٹ دیتی ہے اس کے بعد ٹبیوں کو پرنٹ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ٹبیوں پر مسالہ لگایا جاتا ہے بعد میں سٹک کو مسالے میں ڈپ کر کے سوکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور آخر میں ٹبیوں میں بھر کر پیک کر دیا جاتا ہے اور یہ بکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تو دوستو مزید اس طرح کی نئی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل ارتھ ایڈونچور کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں دوبارہ ایک اور ایسی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ